بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ مارنگ مائے کروشے پرنٹس ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ٹرائے کریں گے کچھ ہٹ کے بہت ہی خوبصوری یونیک سا ڈیزائن جو کہ نیٹنگ کے جیسا دیکھتا ہے ہم کروشا سے آپ کو بنانا بتائیں گے یہ جو کیپ ہے آپ بوائے اور مین دونوں کے لئے بنا سکتے ہو بہت پیارا اور بر پہنے والا ڈیزائن ہے دیکھیں کتنا سوفٹ اور اسٹریشیبل بنی ہے تو یہ سائز ہم نے بنایا ہے سیون یار سے لے کے نائن یار بوائے کے لئے آپ اسے بڑا یا چھوٹا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ویڈیو میں آپ کو گائٹ کر دیں گے دیزائن آپ کو اچھا لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چلیے ہم اس کو بنانے سٹار کرتے ہیں تھری پلائی ہماری بول ہے اس میں ہم نے ہک یوز کیا ہے تھری پوائنٹ زیرو ایم ایم کا سب سے پہلے ہمیں سلوپ نوٹ لگانی ہے پھر اس کے بعد باورڈر کے لئے ہمیں کونٹ کر کے اس میں تو ٹوٹل ہم نے تھرٹی چین اس میں کمپلیٹ کی ہیں اب فرسٹ والی چین کو آپ نے سکپ کر کے سیکنڈ والی چین میں کروشا کو ڈالنا ہے فرسٹ ہم سلپ سٹش کریں گے اس طرح سے اب نیکسٹ چین میں ڈالیں گے بینہ آپ نے تھریڈ کو کروشا کو پر ریپ کے ڈالنا ہے سنگل کروشا کریں گے نیکسٹ چین میں بھی سنگل کروشا کریں گے تو ایج اسٹیچز میں آپ کو ون ون سنگل کروشا کرتے ہوئے باورڈر کی فرسٹ رو کو کمپلیٹ کرنا ہے اوکے ہمارے باورڈر کی فرسٹ رو بن چکی ہے لاسٹ کا اسٹیچ ہے تو اس میں بھی سیم ہمیں سنگل کروشا کرنا ہے دیکھیں فرسٹ رو بنانے کے بعد آپ ہمیں ون چین لگا کے وارڈر کو دوسری سیٹ پر ٹرن کرنا ہے اور دیکھیں جو فرسٹ والا سٹیچز کے بیک لوپ میں ڈالیں گے یہ ہمارا بیک لوپ ہے تو بیک لوپ میں ہم کروشا ڈالیں گے اور یہاں بھی ہمیں سیکنڈ رو میں بھی سنگل کروشا کرنا ہے بٹ بیک لوپ میں ڈال کے آپ کو سنگل کروشا بنانا ہے اس طریقے سے اسے ہمارا باورڈر جو ہے وہ بہت سوفٹ اور سٹریشی بل بنے گا دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے بنانا بھی اس کو آسان ہے بس سٹارٹنگ میں جو ہماری فرنٹ سائیڈ ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے ایک سلپ سٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں لاسٹ میں ہم سلپ سٹیچ کریں گے سٹارٹنگ میں ابھی آپ کو سلپ سٹیچ کرنا ہے رو کے لاسٹ میں بھی سیم سلپ سٹیچ کے اوپر آپ نے سلپ سٹیچ کرنا ہے اس طریقے سے یہ فرنٹ سائیڈ ہے تو فرنٹ سائیڈ پہ آپ کو سلپ سٹیچ کرنا ہے ایک ٹھیک ہے ون سلپ سٹیچ کریں گے ون چین لے کے وار کو دوسرے سائٹ پہ ٹرن کیا اور فرسٹ والے سٹیچ کے بیک لوب میں ڈال کے ہم فرسٹ اپنا سلپ سٹیچ کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ سٹیچ میں ڈال کے سنگل کروشہ کریں گے تو آگے آپ کے پاس جتنا بھی سٹیچ ہیں جسٹ آپ کو بیک لوب میں ڈال کے ون ون سنگل کروشہ کرتے ہوئے اپنی تھرڈ کو بھی کمپلیٹ کر کرنا ہے اور فرسٹ والا سٹیچ اس کے بیک لوپ میں ڈال کی ہم پہلے سنگل کروشہ کرنا ہے اور سنگل کروشہ کرتی ہوئے ہمیں لاسٹ میں یہاں تک اپنا ورک بنانا ہے اور جو لاسٹ کا سٹیچ ہے اس میں ہم سلپ سٹیچ کر لیں گے ون چین لگائیں گے ورک دوسری سیٹ پہ ٹرن کریں گے ہمیں سلپ سٹیچ کرنا ہے باقی جتنا بھی سٹیچ ہیں آپ میں سنگل کرنا ہے تو آپ نے سیم میتھر سے اپنا جو کیپ کا بورڈر ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے ہمارا کیپ کا بورڈر جو ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو چکے ہے ہم یہاں پہ آپ کو بورڈر کی جو ماپ ہے وہ بھی دکھا دیتی ہیں کہ کتنا انچز ہم نے اس کی جو لیند ہے وہ بنائی ہے تو اس کو ڈبل کر لیتے ہیں تو ہاں مائی کروشی فرنٹس آپ کو سکس کے ملٹی پلز میں اپنے بورڈر کی جو بیسک رو ہے وہ کمپٹیٹ کرنی ہے کیونکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے ٹرپل کروشی کا وہ سکس ٹرپل کروشی پہ بنی گا تو اس بات کا اپنے دھیان رکھ رکھنا ہے ڈبل میں ہمارا جو بورڈر ہے وہ ایٹ انچز ہے ٹوٹل اس کی جو لیند ہے وہ سکس سے پھر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں دونوں لیئرز کو لینا ہے بورڈر کو اور ہم بیک لپ اٹھائیں گے کروشی میں دونوں سیڈ کے اور سلپ سٹیج سے پورا سٹیج کر لیں گے اوپر تک بہت سیمپل ہے اس طرح سے اس کو سٹیج کر لینی ہے بورڈر ہمارا سٹیج ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہمیں وان چین لگانی ہے اور پھر بورڈر کو رائٹ سیڈ پہ اس طرح سے کھ لینا ہے دو چین ہم اور لیں گے ٹوٹل تھری چین ہے اور تھری چین ہم رو کو جوینٹ کرنے کے لیے یوز کریں آپ یانوور کرنا ہے یہ ہمارے بورڈر کی فرس رو ہے اس کے بیچ میں ڈال کر کرنا ہے یانوور کریں گے نیکس سٹیچ ہے اس میں بھی ہمیں سیم ڈبل کروش کرنا ہے پیس یانوور کریں گے اور یہ ہمارے بورڈر کی تھرڈ رو ہے تو ایچ رو میں دبل کرتے ہوئے فرس رو کو کمپلیٹ کرنا ہے بہت سیمپل ہے جتنا بھی آپ نے اپنے بورڈر کی رو بنائی ہیں ٹوٹل اتنا ہی آپ کو ڈبل کروش بناتے ہوئے اس رو کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیم پروسس پہ آپ نے ایچ رو میں ون ون دبل کرتے ہوئے اس رو کو پورا کمپلیٹ کر لیجئے ہماری فرس رو دبل کروش کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم سلیپ اس رو لوگ کر دیں گے اس پوائنٹ کو آپ اچھے دھیان لگا کے سمجھ نا ہے پہلے آپ کو 3 چین لگانی ہے اور پھر یان آور کرتی ہوئے دیکھیں 3 ڈبل کروش جو فرس والے 3 ڈبل کروش ہے وہ آپ سکپ کرنے چھوڑ نے اور جو نیکس ہمارے 3 ڈبل کروش ہے اس میں ہمیں اپنا ورگ کرنا ہے تو ٹو ٹیم میں آپ نے تھریٹ کو کروش میں اس طرح سے لینا ہے اور فرس والے 3 ڈبل کروش آپ سکپ کرنے چھوڑ نیکس جو ہمارا ڈبل کروش اس کو آپ نے فرنٹ پوس پہ لیتی ہوئے ٹرپل کروش کرنا ہے ٹرپل کروش میں آپ کو تین بار میں دو دو لپس اس طرح کرنی ہے پھر سے ہمیں ٹو ٹیم میں تھریٹ کو کروش کے اوپر لینا ہے یہ ہمارا فیفت والا ڈبل کروش ہے اس کو بھی فرنٹ پوس پہ لیتی ہوئے اس میں ٹرپل کروش بنانا ہے پھر کروش کے اوپر دو بار میں آپ نے فندہ لینا ہے اور یہ ہمارا سکت والا ڈبل کروش ہے اس کو بھی سیم ہم نے فرنٹ پوس پہ لیتی ہوئے ٹرپل کروش بنانا لیا تو ٹرپل کروش بنانے کے بعد آپ نے ٹو ٹیم میں کروش کے اوپر تھریڈ کو لے کے اپنے ورک ورک کرتی ہوئے فرس والا جو ڈبل کروش ہے اس کو بھی آپ پوس پہ لیتی ہوئے ٹیبل کروش کرنا ہے ٹھیک ہے پھر سے ہم تھریڈ کو لیں دو دفعہ تھریڈ کو آپ نے کروش کے اوپر لپیٹ ہوئے یہ سیکنڈ ون ہے ہمارا ڈبل کروش پہ لے کے آپ نے ٹرپل کروش کرنا ہے یہ سیکھ آپ نے اس کو بھی ٹرپل کروش کرنا ہے ٹوٹل ہم نے یہا پہ سیکس ٹرپل کروش بنا لیے ہیں دیکھیں فرس ہمارا ڈیزائن بن چکا ہے اب پھر سے ہمیں ٹو ٹیم میں ٹریڈ کو لینا ہے ٹری ڈبل کروش ہم سکپ کریں گے اور نیکس جو ہمارے ٹری ڈبل کروش ہیں وہ ہمیں فرانٹ پوسٹ پہ لیتی ہوئے ٹرپل کروش کی ٹری لوپ جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہے فرس ہو گیا اب پھر سے ہمیں دو بار میں ٹری کروش کے اوپر ریپ کرتی ہوئے جو نیکس ہمارا ڈبل کروش اس کو بھی فرانٹ پوسٹ پہ لیتی ہوئے ہمیں ٹرپل کروش کرنا ہے نیکس ون میں بھی آپ کو ٹرپل کروش سیم طریقے سے کرنا ہے ٹری ٹرپل کروش بنانے کے بعد پھر سے ہمیں ٹویس کرنا ہے کروش کو اوپر ٹرہیڈ کو اور جو ہم نے سکپ کی ہیں اپنے لوپ رن بیک کرتی ہوئے آپ نے ان کو بھی سیم طریقے سے فرانٹ پوسٹ پہ بس آپ نے تھوڑا سا دھیان لگا کے ہر پوائنٹ کو سمجھ نا ہے ٹھیک ہے تو دو ڈیزائن بنانے کے بعد ہم اس کا تھرڈ ڈیزائن بھی سیم طریقے سے بنائیں گے تو دو بار میں آپ نمی کروش کو پر لینا ہے اور 3 ڈبل کروش آپ سکپ کر کے نیکسٹ جو 3 ڈبل کروش ہیں اس میں آپ کو 3 پہلے ٹیپل کروش کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹرن بیک کرتے ہوئے جو ہم نے چھوڑے ہیں اپنے ڈبل کروش یہ والے ٹیپل کروش کر لیں گے ٹیپل کروش ٹیپل ٹیپل دیزائن کی کمپلیٹ کرنی ہے بہت سیمپل اور رہنے والا یہ دیزائن ہے تو ہماری بن چکی ہے اب ہمیں سلیپ اسٹیس سے اپنی ٹیپل کو لوگ کرنی کے بعد ہمیں ٹری چین لگانی ہے تو کروش کے اوپر اپنی ٹیپل ٹیپل ریپ کرنا ہے ٹیپل ہمارا ڈیزائن ہے تو ٹیپل کروش ہے آپ نے سکپ کر جو بوٹم ٹیپل کروش ہے ٹری فرس والا آپ پک کر اس کے اوپر ٹیپل کروش بنانا ہے اس طریقے سے اگین ہمیں ٹو ٹیم کروش کو پر ریپ کر کے سیکنڈ ٹیپل کروش کو بھی ہمیں فرنٹ پوست پہ کروش کروش ہمارا ٹیپل کروش کروش ہم نے سیم طریقے سے اس کو بھی فرنٹ پوست پہ کروش 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 ہم نے بوٹم سائیڈ کے کمپلیٹ کر لیے اب ہمیں فرس جو ڈیزائن ہے اس کے جو ٹوپ کے ٹیپل کروش ہیں اس کو ہم بیک کروش 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 کروشیہ ہے تو سیم ہمیں اس کو بیک سائٹ سے لے جا کے ٹرپل کروشیہ کے اوپر سیم ہمیں ٹرپل کروشیہ کمپلیٹ کرنا ہے جانوبر کریں گے اور نیکسٹ جو ہمارا تھرڈ والا ٹرپل کروشیہ ہے اس کو بھی سیم ہمیں بیک سائٹ سے کمپلیٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہماری سیکنڈ رو کا فرسٹ ڈیزائن بھی بن چکا ہے مائی کروشیہ فرنڈز اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ہر ڈیزائن کروشیہ میں ہی کمپلیٹ ہونا چاہیے اور فرسٹ ڈیزائن کے جو ہم نے بوٹم اسٹی چپنے تھری سکپ کیے ہیں وہ لاسٹ کے ڈیزائن کے ساتھ ہی پورے کمپلیٹ ہوں گے اب اس کے بعد یان آور کرنا ہے ہمیں اور جو تھرڈ والا ڈیزائن ہے ہمارا یہ تھرڈ والا ڈیزائن ہے دیکھیں یہ سیکنڈ والا ڈیزائن ہے یہ تھرڈ والا ہے اب تھرڈ والے ڈیزائن کے نیچے کے جو ہمارے تھری ٹپل کروشیہ ہیں یعنی بوٹم جو ہمارے تھری ٹپل کروشیہ ہیں فرسٹ والا ہم لیں گے سیم اس کے اوپر ہمیں ٹپل کروشیہ کرنا ہے اور یہ سیکنڈ والا ہے تو اس میں بھی ہمیں سیم ٹپل کروشیہ کرنا ہے یان آور کریں گے یہ تھرڈ والا ہمارا ٹپل کروشہ ہے تو اس کو بھی سیم آپ نے کروشہ کے مدد سے پک کرتی ہوئے اس کے اوپر ٹرپل کروشہ کمپلیٹ کرنا ہے تو تھری ٹرپل کروشہ بنانے کے بعد جانوور کریں گے اور ورک کو ٹرن بیک کرتی ہوئے دیکھیں جو ہمارے سیکنڈ ڈیزائن کے ٹوپ والے ٹرپل کروشیاں ہیں جو ہم نے سکپ کیے تھے اب ہمیں کروشہ بیک سائیڈ سے لے جا کے فوسٹ والے کو پک کرنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں ٹرپل کروشہ کمپلیٹ کرنا ہے پیس سے ہمیں ٹویسٹ کرنا ہے تھریڈ کو کروشہ کے اوپر اور یہ سیکنڈ ہمارا فرنٹ پوسٹ کا ٹرپل کروشہ ہے تو اس کو ہمیں اب بیک پوسٹ پہ کلینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کروش شیپ میں کمپلیٹ ہوگا تو سیکنڈ ڈیزائن بھی ہمارا بن چکا ہے تو جسٹ ٹو رو کو ہی آپ نے رپیٹ بنانا ہے دیکھیں فوسٹ والے رو آپ نے دھیان سے سمجھ لی ہے یہ سیکنڈ رو تھی تو سیکنڈ رو کو بھی سی میتھڈ سے آپ نے کنٹینیو بناتے ہوئے لاسٹ کے ڈیزائن تک کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ اب ہمارا لاسٹ کا ڈیزائن بنے گا تو لاسٹ کے جو ہمارے ٹوپ کے تھری ٹرپل کروشیاں ہیں اور جو ہم نے فرسٹ ڈیزائن کے تھری بوٹم والے یعنی کہ نیچے والے ٹرپل کروشیاں سکپ کیے تھے پہلے ہم وہ بنا لیں گے سیکنڈ رو کے فرسٹ والے ڈیزائن کی ہم نے تھری جو ٹرپل کروشیاں نیچے والے تھے وہ کمپیٹ کر لیے ہیں اب اس کے بعد جانوور کریں گے اور ورک کو ٹرن بائک کرتے ہوئے جو ہمارا سیکنڈ رو کا لاسٹ کا سٹچ ہے اس کے ٹرپ جو ہمارے تھری ٹرپل کروشیاں ہیں وہ ہمیں بیک سائٹ سے کروشیاں لے جا کے اس کے اوپر بھی سیم ہمیں تھری ٹرپل کروشیاں جو ہیں وہ کمپیٹ کر لینے ہیں یہ لاسٹ کا ٹرپل کروشیاں ہے اب اس کے بعد دیکھیں ٹورو ہماری کمپیٹ ہو چکی ہیں اور تھری جو ہماری چینز ہیں اس کے ٹرپ چین میں ہمیں ڈال کے سیکنڈ رو کو کمپیٹ کر لینا ہے سیپ اسٹچ سے تو جسٹ اس کیپ میں ٹو رو کو ہی رپیٹ آپ نے اپنی کیپ کی لینڈ تک بناتی جانا ہے تو اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے بس آپ کو یہ ٹو رو ہی سمجھنی ہے ڈیزائن کی جسٹ ٹو رو کو آپ جب سمجھ لوگے تو انشاءاللہ ایزلی اس کو جتنا بھی آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں لینڈ کو اپنی حساب سے وہ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھیں فرسٹ رو کے ہی جیسی ہمیں تھرڈ رو بنانی ہے اب اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں یہ تھرڈ رو کا فرسٹ والا اور لاسٹ والا ڈیزائن ہے تو فرسٹ والے ڈیزائن کے ٹوپ کے جو ہمارے تھری ٹپل کروشیاں ہیں پہلے ہمیں فرانٹ پوسٹ پہ ان کو کمپلیٹ کرنا ہے وان ٹپل کروشیاں یانوور کریں گے ٹو ٹپل کروشیاں اور یہ تھری ٹپل کروشیاں تھری ٹپل کروشیاں بنانے کے بعد اب ہمیں یانوور کرنا ہے اور ٹرنڈ بیک کریں گے اپنے ورک کو یعنی کہ پیچھے کی سیڈ ہمیں اپنا کروشیاں دو بار میں ریپ کر کے لے کے جانا ہے اور جو ہم نے سکپ کی ہیں نیچے والے تھری ٹپل کروشیاں بوٹم سائیڈ کے وہ آپ کو اس طریقے سے لیتے ہوئے سیم اس کے اوپر آپ کو ٹپل کروشیاں کا لینا ہے اگر آپ کو ڈیزائن کو سمجھنے میں تھوڑا سے بھی ڈاؤٹ لگے تو آپ نے ویڈیو کو کین لی ایک سے دو بار ضرور واج کلینا ہے اس سے آپ کو ڈیزائن اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا یہ ڈیزائن کی تھرڈ رو چل رہی ہے تو نیکسٹ ڈیزائن کے بھی آپ نے فرنٹ پوسٹ کے تھری ٹپل کروشیاں پہلے بنانی ہے پھر اس کے بعد یانوور کر کے آپ نے پیچھے کی سیٹ جانا ہے یہ ہمارا فرسٹ ڈیزائن کے نیچے والے تھری ٹپل کروشیاں ہیں تو آپ نے پھر کرتی ہوئے سیم اس کے اوپر تھری ٹپل کروشیاں کا لینی ہے اس طریقے سے تو فرسٹ رو کے جیسے ہماری تھرڈ رو بنے گی اور تھرڈ رو کے جیسے ہمارے فورت رو بنے گی تو جسٹ ڈو رو کو ہی رپیٹ آپ نے بناتے جانا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے نہ تو آپ نے اپنے لپس انکریز کرنے ہے اور نہ ہی ڈی کریز کرنے ہے نو انکریز نو ڈی کریز جتنا بھی آپ کے ڈیزائن چل رہے ہیں سیم کنٹینو آپ نے بناتے ہوئے اس کی تھرڈ رو کو پورا کمپلیٹ کر لینا ہے تھرڈ رو بنانے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنی رو کو تھرڈ ورجین میں سلیپ اسٹس سے لوگ کر لینا ہے اگین ہمیں تھریچین لگانی ہے یہ ہمارے ڈیزائن کی فورت رو ہے تو اچھے سے آپ کو سمجھنا ہے فرسٹ والا فورت رو کا ڈیزائن آپ نے سکپ کر کے سیکنڈ والے ڈیزائن کے بارٹا مسٹچ لینے ہے یعنی کہ نیچے والے جو تھری ٹپل کروشیاں ہیں سیم آپ کو تھری ٹپل کروشیاں کے اوپر تھری ٹپل کروشیاں ہی کمپلیٹ کرنے ہیں اس طریقے سے یہ لاسٹ کا ٹپل کروشیاں ہے تو آپ نے پک کرتی ہوئے اس کو بھی سیم ٹپل کروشیاں کے اوپر ٹپل کروشیاں کرنا ہے اب یعن اوور کریں گے ٹو ٹائم اور جو ہمارا فرسٹ والا ڈیزائن ہم نے سکپ کیا ہے اس کے ٹپ کے جو ہمارے تھری ٹپل کروشیاں ہیں ہمیں بیک سائٹ سے کروشیاں لے جا کے اس کے اوپر بھی سیم ہمیں تھری ٹپل کروشیاں ہی کمپلیٹ کرنے ہیں تو جیسے ہم نے ڈیزائن کی سیکنڈ رو بنائی تھی سیم ہمیں فورت رو کو بھی سیکنڈ رو کے جیسا ہی بنانا ہے ٹھیک ہے فرسٹ ڈیزائن ہمارا بن چکے ہیں اب اس کے بعد یعن اوور کریں گے اور دیکھیں ٹھیک ہے پہلے آپ کو ڈیزائن کی نیچے والے تھری ٹپل کروشیاں لینی ہیں پہلے ہم تھری ٹپل کروشیاں نیچے والے بنائیں گے پھر اس کے بعد یعن اوور کرتے ہوئے جو ہم نے ٹپ کے تھری ٹپل کروشیاں سکپ کیے ہیں وہ ہم ٹرن بیک کرتے ہوئے بیک سیڈ سے لے جا کے ان کو کمپلیٹ کریں گے آئی ہوپ ہم آپ کو ڈیزائن اچھے سے سمجھا پائے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی دیکھت لگے یا کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ویڈیو کو ایک سے دو بار جب وچ کر لیں گے تو اچھے سے آپ کو اس کا ڈیزائن جو ہے سمجھ میں آ جائے گا بھی بھی آپ کا میڈ میں کوئی کوئی کوئیسٹین ہے اس پروجیکٹ کو لے کے تو اپنے پیار ایسا کورمیٹ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اس کا ریپلائی آپ کو مل جائے گا اوکے رپیٹ آپ کو سیم پروسس پہ اس کی فورت رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے ہماری فورت رو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب لاسٹ میں تھرڈ والی چین میں ہم سلپ اس ڈیز سے اپنی فورت رو کو لوگ کر دیں گے اوکے اب دیکھیں اس کے بعد فورت رو بنانے کے بعد اب اس کی فیفت رو جلے گی تو فیفت رو کو بھی ہم تھوڑا سا بنا کے دکھا دیتی ہیں دیکھیں تو فیفت رو ہماری فرسٹ رو کے جیسے ہی بنے گی پہلے ہمیں تھری چین لگانی ہے پھر اس کے بعد ٹو ٹیم میں آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے تھرڈ کو جو فورسٹ والا ہمارا ڈیزائن ہے اس کے ٹوپ کے جو تھری ٹیپل کروشیاں ہیں پہلے آپ کو سیم اس کے اوپر تھری ٹیپل کروشیاں کمپلیٹ کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں یانوور کرنا ہے اور جو ہماری فورت رو کا لاسٹ کا ڈیزائن ہے اس کے نیچے والے جو تھری ٹیپل کروشیاں ہیں باٹم سائیڈ کے وہ ہمیں لینی ہے اور اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیپل کروشیاں تھری ٹیپل کروشیاں کمپلیٹ کرنے ہیں تو فیفت رو کا ہمارا فورسٹ ڈیزائن بھی بن چکا ہے دیکھیں کروش شیپ میں ہی ہمارا بنا ہے ڈیزائن اس طرح سے تو جیسے ہم نے آپ کو پہلی بھی گائیڈ کیا ہے آپ نے سیم میتھڈ کو ہی فالو کرنا ہے فورسٹ رو اور سیکنڈ رو جیسے ہم نے بنائی ہے آگے بھی آپ نے سیم طریقے سے ہی رپیٹ اپنے ورکو کرتی ہوئے اپنی کیپ کی لیندھ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے ہماری کیپ کی لیندھ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم آپ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہیں تو ٹوٹل ہمارے جو لیندھ بنی ہے وہ ایٹ انچز پہ بنی ہے کیپ کی لیندھ کمپلیٹ کرنی کے بعد آن اوور کرنا ہے نیکسٹ جو ہمارا فورسٹ والا ڈیزائن ہے اس کو آپ نے فرانٹ پوسٹ بے انکمپلیٹ ڈبل کروشہ کرنا ہے سیکنڈ لوپ لیں گے انکمپلیٹ ڈبل کروشہ کریں گے اب تری کا ہمیں ون کا لینا ہے تو ہمارا ون ڈبل کروشہ ڈیگریز ہو چکا ہے نیکسٹ بھی ہمیں ٹو ڈبل کروشہ انکمپلیٹ کرنی ہے اس طریقے سے اب ٹو کا ہمیں ون کا لینا ہے تھری لوپ ہیں ٹو گیدر کرتے ہوئے ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے نیکسٹ ڈیزائن ہے تو ٹو انکمپلیٹ ڈبل کروشہ کر کے اب ہمیں دو کا ایک کا لینا ہے تو اس طریقے سے ہمارا ایک ایک ڈبل کروشہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور ہمارے ڈیگریس کرتے ہوئے کی فرسٹ رو ہے تو آپ نے سیم میتھڈ سے اس کو پورا اس رو کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہماری رو ڈیگریس کرتے ہوئے فرسٹ رو بن چکی ہے اب ہمیں فرسٹ والے سٹیچ میں سلپ سٹیچ سے رو کو جوائنٹ کرنا ہے ٹوشن لگائیں جیسے ہمیں ڈیگریس کرتے ہوئے اس کی فرسٹ رو بنائی ہے سیم ہمیں اس کی سیکنڈ رو کو بنانا ہے سیکنڈ سٹیچ میں بھی انکمپلیٹ کروش کریں گے ہمیں بند کا لینا ہے اب نیکس جو سٹیچ ہیں انکمپلیٹ کروش کر ہمیں ایک ساتھ بنا لینا ہے تو دو کا ایک کرتے ہوئے ہماری رو ہے اس میں بھی ایک ڈبل کروش ہوتا جائے گا یعنی کہ ہمارا ہمارے جو فند ہیں وہ اس طرح سے کم ہوتے جائیں گے دیکھ دو کا ہم نے ایک کا لینا ہے تو اس رو کو بھی آپ نے ریپیٹ بنا تی ہوئے لازٹ تک پورا کمپیٹ کرنا ہے اب فرسٹ سٹیچ میں ہم سلپ سٹیچ کر کے وان چین لگائیں گے اور تھوڑا سی تری چھوڑ کے کٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم اسی تری سے اپنا جو کیپ ہول ہے وہ لوگ کریں گے چھوڑ ڈیڈل ڈالیں گے تھریڈ میں اور ایک آپ نیچے کی سی رکھ نائے اور ایک ڈیزائن آپ نیڈل کی مدد سے اٹھاتے اس کو پورا کور لینا ہے اب تھریڈ کو آپ نے اچھے دونوں سی پہ کھینجتی ہوئے اس میں نوٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سی تھریڈ اپنے فرس پہ چھوڑ لینا ہے اور تھوڑا سی تھریڈ ہمارا سیکنڈ سی پہ بھی نیڈل آ جائے گا تو دونوں تھریڈ اپنے اچھے سے پکڑتی ہوئے اس میں نوٹ لگا لینا ہے اب ایک سی سی کروشہ کی مدد سے لے جا کے اندر کی سی بھی آپ نے ایک سے دو جو نوٹ لگا لینا ہے تاکہ آپ کا ورک کھلے نہ خراب نہ ہو اس طرح سے اچھے سی کو کور اپ کر لینا ہے سی بیوٹی فل سی ہماری کروشہ کیپ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ چاہیں تو اس میں پوم پوم بھی لگا سکتے ہو تو دیکھیں کتنا اس کا خوبصور سا لک آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد آپ نے کینلی چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور رانکہ لینا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیکھ کیار اللہ بیس